اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں ہیڈروکوین پلس کریم کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ کن کن چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں کونکسی ڈرگز پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کتنے ٹائم تک اس کو استعمال کرنا ہے یعنی یہ کتنے ٹائم میں آپ کو ریزرل دے سکتا ہے اور یہ کن کن چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آپ کے چہروں کو پرمننٹ ٹھیک کرتا ہے یا وہی اثرات دوبارہ آ سکتے ہیں آپ کے چہرے پر اور اس کے علاوہ میں اس کے سائیڈ ایف ایٹ کے برمی بتاؤں گا تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس میں کونسی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے جس طرح نام سے ظاہر ہے ہائیڈروپینین پلس ہائیڈروپینین ہائیڈروپینولون سے نکلا ہوا ہے ایک تو ہائیڈروپینولون اس میں پڑا ہوا ہے دوسرا جو انہوں نے پلس لے کا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک دور میڈیسنز بھی موجود ہیں اس میں جو دوسری میڈیسنز ہے وہ ہے فلوسینولون ایسیٹرنائیڈ اور جو تیسری میڈیسنز ہے اس میں ٹری ٹی نائن میڈیسنز پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹیپل چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے مطلب کہ اس میں دو تین قسم کی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے اور یہ اس کا کام بھی بہت زیادہ ہی ہوگا تو ویورز اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اس کی یوزیز کی تو ویورز اگر آپ لوگوں کے چہروں پر چھائیاں ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے چہرے پر اکنی ہیں دانے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اس کے علاوہ اگر اکنی ٹیک ہو جائے تو اس کے جو نشانات ہے اس کو ٹیک کرنے کے لئے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے چہرے جسم کی کسی بھی حصے پر ہدانہ واسطہ زہم ہو جائے زہم کو ٹیگ ہونے کے بعد جو نشنات رہتے ہیں اس کو ہتم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ پر ایک ننگسی کے دوران جب عورتوں کے چہرہ جو حراب ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو بیورز اب بات کرتے ہیں اس کی یوزیز کی آپ کیا آپ لوگوں نے اس کی ڈوز کتنی لینی ہے آپ لوگوں نے اس کریم کو مٹر دانے کے برابر آپ لوگوں نے انگلی پہ لگا کے اسی جگہ پہ مل لینا ہے جس جگہ پہ نشنات ہو تو بیورز یہ آپ لوگوں نے لگانا کیسے ٹائم ہے یہ رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے لگانا ہے تو چہرے پہ اسی طرح چھوڑ کے پھر صبح آپ لوگوں نے دو لینا ہے تو بیورز یہ آپ لوگوں نے پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چہرہ ہوگا وہ بہت زیادہ چمکتا اور شفاف نظر آئے گا آپ لوگوں کو تو بیورز اگر آپ لوگوں نے دوز بڑھا دیا تو آپ لوگوں کے چہرے پہ کیا کیا نقصانات آ سکتے ہیں آپ لوگوں کو چہرہ سورہ ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ سورہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے چہرہ ہے وہ بری طرح نظر آتا ہے تو بیورز آپ لوگوں نے دوز کا زیادہ استعمال نہیں کرنا اور پندرہ دن سے آپ لوگوں نے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا تو بیورز آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے چہرہ جو ہے وہ ساری زندگی صاف رہے گا یعنی ساری زندگی ٹیک رہے گا نہیں دوستو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے جب آپ لوگ اس کو چھوڑیں گے تو اس کے جو اثرات ہے تین چار مہینے کے بعد پھر واپس آ سکتے ہیں یہ جو جس کمپنی نے یہ ڈرگز بنائی ہے تو اسی نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پرمننٹ کے استعمال کے لیے نہیں ہے اور یہ نہ ہی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پرمننٹ ہے مطلب کہ اگر آپ لوگ اس کو پندرہ دن تک استعمال کریں گے تو چھار پانچ مہینے تک آپ کا جو چہرہ ہے وہ صاف رہے گا اس کے بعد جو اس کے جو اثرات ہیں مطلب کہ جو آپ کا چہرہ پہلے حرابتہ وہی دوبارہ آ سکتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا پھر استعمال کرنا ہے چھوڑہ پندرہ دن تک تو اسی طرح پانچ مہینے تک ٹیک رہے گا تویورٹ جیتی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پل کے آئیکن کو بھی دباہ نہیں دا کیا نہیں والی نئی ویڈیو کی نیٹفیکشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے تویورٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ